اسلام علیکم ناظرین بریک سے واپسی پر ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر ہمیں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری ٹیلی فن لائن بھی اوپن ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی امام زبانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور اس موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہئے تو ضرور ہمارے ساتھ شریف ہو سکتا ہے تو ناظرین ایک ایسی ہستی کا تصور جو آ کر قتل و غارت گری اور خون ریزی کرے کون انسان ایسی ہستی کے بارے میں دل سے دعا کرے گا تو علماء کہتے ہیں کہ امام جلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں یہ جو روایہ جن کی تعداد تقریباً پچاس کے قریب ہے جس میں اس چیز کو بیان امام کی سختی کو بیان کیا گیا ہے کہ امام آئیں گے تو فلان پر تلوار چلے گی امام آئیں گے تو فلان پر تلوار چلے گی وہ کہتے ہیں کہ ریسرچ کے بعد کہ یہ ساری حدیث صحیف ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات اس قدر رحم دل اور اس قدر انسانیت کا درد رکھنے والی اور انسانوں سے محبت کرنے والی اور انسانوں کو دکھی انسانوں کو گلے لگانے والی ہستی اور شخصیت کہ جس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں اس قدر نرمی اور اس قدر لطافت اور اس قدر رحم دلی اور ان کے چہرے پر اس قدر نرمی اور جازبیت ہوتی تھی کہ سخت سے سخت ترین دشمن بھی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تھا تو آپ کے چہرے کی نرمی اور آپ کے چہرے کے وہ خوبصورت تاثرات دیکھ کر مہم ہو جاتا تھا تو یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات بھی سیرت رسول سے مشابہ ہے کہ رسول خدا جس قدر انسانوں پر حتیٰ کی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کا سلوک کرتے تھے رحم دلی برتتے تھے اور ان کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرتے تھے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی اسی قدر رحم دلی کا ثبوت دیں گے ہاں امام کی تلوار چلے گی تو ان لوگوں پر جو دشمن دین خدا ہوں گے جو خدا کے دشمن ہوں گے دین کے دشمن ہوں گے اور زمین پر فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہوں گے اور جن کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتا ہے اور جس کی پیروی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کی اور امام کی زندگی کا یہی دستور رہا کہ ان کے دشمن وہی لوگ ہوتے تھے جو خدا کے دشمن ہوتے تھے جو زمین پر فساد برپا کرنے والے ہوتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوتے تھے جو شیطان کے فالورز ہوتے تھے شیطان کے پیروکار ہوتے تھے اور شیطانی معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے اور لوگوں کو شیطانی تعلیمات کی طرف خدا کی تعلیمات سے ہٹا کر خدا کے احکامات سے دور کر کر شیطان کی تعلیمات کی طرف لانا چاہتے تھے ایسے دشمن ہر دور کے آئیمہ کے رہے ہیں اور رسول خدا کے دشمن بھی یہی لوگ تھے اور رسول خدا کی تلوار بھی انہی لوگوں پر چلی اور یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نائب خجت خدا ام ام ازمانہ عجل اللہ تعالی فرجہو شریف کی تلوار بھی انہی لوگوں پر چلے گی نہ کہ معاشرے کے عام انسانوں پر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اور یہاں ایک روایت کو میں خاص طور پر بیان کرنا چاہوں گی تاکہ ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں کی یہ غلط فہمی بھی دور کی جائے کہ آج کل جو ایک مقصوص ذہنیت کے لوگ کچھ ممبرز پر آ کر یا کچھ سٹیجز پر آ کر وہ علماء کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں علماء کے خلاف اپنی زبان درازی کرتے ہیں یہ بکے ہوئے ضمیر اور بکے ہوئے لوگ یقیناً اس لیے کہ جو آئیمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف بات کرے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خلاف بات کرے قرآن و سنت کے خلاف بات کرے یقیناً وہ دشمن کے ایجنٹس ہیں اگر وہ اپنے بھن کر آپ کے سامنے دین کے خلاف بات کرتے ہیں سیرتِ ایمہ کے خلاف بات کرتے ہیں تعلیماتِ ایمہ کے خلاف بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ بکے ہوئے لوگ ہیں اور دشمن کے پروپیگنڈا ہمارے درمیان پھیلا رہے ہیں اور دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگ آج کل بہت ساری جگہوں پر اس حدیث کو بیان کر کے علماء کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں اور مزاق بھی اڑاتے ہیں اور تمسو تشنی بھی کرتے ہیں کہ امامِ زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ ہو شریف آ کر بہت سارے علماء کی گردروں پر تلوار چلائیں گے امام کی تلوار علماء پر چلے گی علماء کی گردروں پر چلے گی تو ناظرین یہاں میرے پاس وقت کی کمی ہے میں تفصیل سے صرف اسی پوائنٹ پر بات نہیں کر سکتی لیکن علماء نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے اس روایت کے بارے بھی تحقیق کے بعد اس روایت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے سلسلہ اسناد میں جو راوی ہیں وہ جھوٹے اور کذاب ہیں اور آئماء کی طرح سے ان پر لانت کی گئی ہے یعنی ایسی روایات کو جو آئماء کے نزدیک جو لوگ جھوٹے اور کذاب ہیں ان سے بیان کردہ روایات کو بیان کر کے جن کی کوئی حقیقت نہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں اور جو یقیناً سرہ سر معصومین علیہ السلام پر بہتان ہے کہ ان کے نام سے بیان کی جاتی ہے اور کسی ایسی چیز کو معصوم کی طرف نسبت دینا جس کو معصوم نے نہیں بیان کیا وہ اس قدر جھوٹ کے زمنے میں آتی ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں اس حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں تو آپ کا روزہ بھی باطل ہو سکتا ہے تو ایسی ایسی روایتیں لوگوں کے درمیان بیان کر کے لوگوں کو امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ فرجہو شریف کے بارے میں بھی لوگوں کے دلوں کو سخت کیا جاتا ہے اور امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ فرجہو شریف کے نائبین علماء ہیں ان کی طرف سے بھی لوگوں کو مترفر کیا جاتا ہے کہ یہ علماء ہیں جن کی گردنوں پر امام کی تلوار چلے گی تاکہ لوگوں کا اعتماد علماء پر سے اٹھ جائے لوگ علماء کی عزت اور قدر کرنا چھوڑ دے اور علماء کی بات سننا چھوڑ دے علم سے دور ہو جائے اور جہالت کو اپنا لیں ظاہر ہے ایک علم دوست شخصیت سے اگر آپ دوری اختیار کریں گے تو آپ علم سے دور ہو جائیں گے اور ایسی کسی یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے درمیان پھیلائی جا رہے ہیں اور امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ فرجہو شریف کی ظہور میں بھی رکاوٹ بان رہی ہیں کہ جب ایسی چیزیں امام کے ساتھ منصوب ہوں گی تو بہت سارے مومنین بدگمانی بھی اختیار کریں گے اور بہت سارے مومنین دل سے امام کے آنے کی دعا بھی نہیں کریں گے کہ امام کے آنے کے ساتھ خون اور تلوار کا تصور ہے حالانکہ احادیث میں اگر ہم سیرتے دوسرے آئمہ کی صدت کے بارے میں جس قدر ہم جانتے ہیں اپنے وقت کے امام کی صدت کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بھی معلومات حاصل کر لیں اور تھوڑی سی بھی امام کی صدت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے امام کس قدر نرم دل اور رحم دل ہوں گے اور وہ لوگوں کو کس قدر نوازیں گے وہ لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ کس قدر محبت اور رواداری کاروئیہ اختیار کریں گے ہاں اگر امام سختی کریں گے تو وہ اپنے ان عمال کے ساتھ کریں گے جو صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوں گے یا ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جو دشمن خدا ہوں گے جو شیطان کا لشکر ہوگا جو ابلیس کا لشکر ہوگا جو زمین پر فطروں اور فساد برپا کرنے والے ہوں گے اور ان کے ساتھ تمام مومنین بھی مل کر امام کے ساتھ ان لوگوں سے جنگ کریں گے تو ناظرین اگر ہم امام کی قردار اور صیرت کی پیروی کر سکیں امام کی صیرت کو جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں تو یقیناً امام کے ظہور کی راہیں بھی ہموار ہو جائیں گی امام کے ظہور میں تعجیل بھی ہو جائے گی اور ہم صحیح معنوں میں امام کا امتظار بھی کر سکیں گے اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں اور صیرت امام معصوم اجلاللہ تعالیٰ فرجہ ہو شریف کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں نظر آئے گی وہ علم اور دانش ہے یقیناً علم اور دانش ہاتھ معصوم کی میراس رہا ہے اور ہر معصوم علم کے عالی درجوں پر فائز رہا ہے لیکن اس ہستی کے بارے میں جو آج کے دور میں ہمارے امام ہیں اس زمانے کے امام ہیں اس زمانے کی خدا کی حجت ہے ان کے بارے میں اگر ہم اس ہستی کی زبان سے ان کے علم کے بارے میں سنیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وہ ہستی اس ہستی کے علم کے بارے میں تعریف کر رہی ہے جو خود باب العلم ہے جس کے علم کا اندازہ آج تک کوئی انسان نہیں کر سکا اور جس کے علم کی حدود کو کوئی انسان آج تک نہیں جان سکا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس امام کے بارے میں وقت کے امام کے بارے میں فرماتے ہیں اپنے ایک جملے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کا علم بہت وسیع ہے یعنی ناظرین اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں یہ جملہ کہے تو اس کی اس کا مقام کچھ اور ہے اور اگر ایک عالم دین کسی انسان کے علم کے بارے میں بات کرے تو اس کا درجہ کچھ اور ہے اور اگر ایک مجتحد بہت بڑے مجتحد جاویل شرائط اگر کسی انسان کے علم کے بارے میں بیان کریں تو وہ درجہ کچھ اور ہوتا ہے اور یہاں اگر باب العلم کسی کے علم کے بارے میں بات کریں کہ ان کا علم بہت وسیع ہے تو یقیناً اس ہستی کا علم کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ہستی کس قدر علم دوست ہوگی اس ہستی کا علم کس قدر وسیع ہوگا اور پھر ہروایات میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کس قدر علم سے محبت کرنے والوں سے کو دوست رکھیں گے اور علم سے دوری اختیار کرنے والوں سے امام کس قدر دوری اختیار کریں گے ہمیں روایات میں اس چیز کا پتا چلتا ہے کہ امام نے کس قدر سختی سے یہ چیز کہی ہے کہ مجھے جاہل اور بے وکوف شیعہ نہیں چاہیے امام کو علم دوست اور علم حاصل کرنے والے دنیا کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے امام کو اقل مند لوگوں کی ضرورت ہے اور اقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو علم دوست ہوتے ہیں اقل اور علم کا جو لدھامن کا ساتھ ہے جہاں اقل ہوگی وہاں علم ہوگا اور جہاں علم ہوگا صحیح علم ہوگا وہاں اقل بھی یقیناً ہوگی ہر دور کے امام کی اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر دور کے امام نے جس چیز پر زیادہ گریہ کیا ہے اور جس چیز پر زیادہ دکھ کا اظہار کیا ہے اور جس چیز کو زیادہ معصومین علیہ السلام کو جس چیز نے زیادہ عذیت دی ہے وہ جاہل اور بے وکوف دوست اور امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف اسی لئے اس بات پر سختی کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے جاہل اور بے وکوف شیعہ نہیں چاہیے اس لئے کہ وہ جہالت اور کم علمی کی وجہ سے چرب زبان لوگوں کے باتوں کا شکار ہو جائیں گے اگر آپ کے اندر علم نہیں ہے اگر آپ کے اندر اقل اور شعور نہیں ہے تو ایک کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آ کر ایک عالم کا روپ دھار کر ایک مقرر کا روپ دھار کر ایک جاننے والے کا روپ دھار کر ممبر پر آپ کے سامنے آئے گا اور جو کچھ بھی وہ بیان کرے گا آپ اس کو منعن لے لے گے اس لئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جو چیز بیان کر رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے کے نہیں وہ ایمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے کے نہیں ایمہ علیہ السلام کی صرف کے مطابق ہے کے نہیں جب آپ ایمہ علیہ السلام کی صرف کو جانتے ہی نہیں ہوں گے آپ نے دین کا علم حاصل ہی نہیں کیا ہوگا آپ نے فکر کو پڑا ہی نہیں ہوگا یا فکر کو کسی عالم دین سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی تو کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آ کر یہ بحروب بھر کر کہ میں عالم ہوں میں جانتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر آج کل ممبرز امام حسین علیہ السلام کے نام پر جگہ جگہ ممبرز آپ کو ملیں گے اس عظیم ہستی کے مشن کی وجہ سے اس مشن کو لوگوں میں پھیلانے کی وجہ سے پیغام حسینی پیغام مہدویت لوگوں میں پھیلانے کی وجہ سے جو ممبرز لگائے جاتے ہیں اس ممبر پر انہی ہستیوں کے ناموں کا سہارہ لے کر کچھ ایسے نادان اور کچھ ایسے جاہل اور کچھ ایسے بکے ہوئے لوگ آ کر آپ کے سامنے دین کو پیش کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جن باتوں کا شریعت کے ساتھ فقہ کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ تاریخ کے ساتھ معصومین علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف شیطان کے پیروکار اور شیطان کے چیلے ہوتے ہیں اور دشمن کا پروپیگنڈا ہم لوگوں میں پھیلا کر ہم لوگوں کو دین سے اور اپنے ایماء علیہ السلام سے دور کرتے ہیں اور اصل شعیت اور اصل اسلام جو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ایک ایسا طبقہ ایک ایسا مکتب ایک ایسا فرقہ پورے عالم اسلام میں موجود ہے جس کے پاس صحیح اور سچا اسلام ہے اس لیے کہ انہوں نے وہ اسلام وہ دین ان ہستیوں سے لیا ہے اس تسلسل سے لیا ہے اس چین سے لیا ہے اس زنجیر سے لیا ہے جس کا تعلق جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ختم ہوتا ہے یا جس کا آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے کہ رسول سے لے کر وہ معصوم ہستیوں کے ایک خوبصورت چین کے ساتھ ہم تک بغیر کسی تغیر و تبدل کے بغیر کسی تحریف کے وہ دین دھام تک پہنچتا ہے اور یہ دشمن کے لیے یہ سب سے بڑی حزیمت اور شکست کا باعث تھا اس چیز کو کہ یہ خالص دین ان لوگوں کے پاس اور پھر یہ اس دین کو دین کے حادیوں کے ساتھ جو محبت اور علم کے ساتھ جو ان لوگوں کی محبت اور علم دوست لوگوں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ جو ان کی محبت اور وفاداری جس کی وجہ سے یہ ہر دشمن کے سامنے ڈٹ بھی جاتے ہیں ہر دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ہر ظلم و ستم کو سہنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں اور کسی بھی دشمن کی دشمنی سے گبراتے نہیں تو دشمن کے لیے یقین ہے یہ سب سے بڑا کانٹا ہمارا جو دین اور ہمارے علم دوستی علماء سے محبت ہمارے علماء ہمارے مجتحدین اور مصومین علیہ السلام تو جہاں دشمن آج کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ناظرین آج جہاں دشمن کیونکہ بھرپور کوشش اور اس واضح اعلان کے بعد آج ہماری قوم کا یہ بچہ بچہ اسی اس کو جانتا ہے کہ دشمن کا یہ واضح اعلان ہے کہ ہم ان کو ختم کر کے رہیں گے اور پھر اس کا عملی مظاہرہ ہم دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھ رہے ہیں جہاں بھی کچھ مصومین علیہ السلام اور اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں آج ہر جگہ ان کی قتل و غارت گھری کی جا رہی ہے تو کیا ناظرین دشمن کا صرف یہی ایک حربہ ہے دشمن صرف بظاہر ہمارا خون بہا کر ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے نہیں ناظرین دشمن اس قدر بے وکوف نہیں ہے اسے پتہ ہے کہ یہ قوم تلوار سے خنجر سے یا بندوق سے ختم ہونے والی نہیں اگر ہم ایک کو ماریں گے تو دس اور اس عقیدے والے اٹھا کر میدان میں سامنے آئیں گے ان کو موت سے نہیں ڈرائے جا سکتا ان کو گولہ بارو سے نہیں ڈرائے جا سکتا ان کو خنجر اور تلوار سے نہیں ڈرائے جا سکتا ہماری تاریخ اس چیز سے بھری ہوئی ہے کسی بھی دور میں کسی بھی ظلم و ستم کے دور میں کبھی بھی کوئی بھی اہل بیت کا ماننے والا اہل بیت سے محبت کرنے والا کبھی اس چیز سے نہیں ڈرہا اور موت کے خوف سے اس نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا دشمن اس چیز کو جان بھی چکا ہے پہچان چکا ہے ہم سے زیادہ وہ ہمارے بارے میں ریسرچ رکھتا ہے ہم سے زیادہ وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے ہماری نفسیات کے بارے میں جانتا ہے ہمارے عقیدے کی مضبوطی کی وجہ جانتا ہے کہ ہمارے عقیدے کی مضبوطی کی وجہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے جو ان لوگوں کو موت سے بے نیاز کر دیتی ہے موت کے خوف سے دور کر دیتی ہے اور یہ موت کو خوشی بخوشی گلے لگا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں یقینا آج دشمنتہ کو ویڈیوز کے کلپس بھی پہنچ رہے ہیں جہاں ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر سجدہ شکر بجال آتا ہے اور پھر لوگوں سے تازیت کی بجائے مبارک بادے وصول کرتا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں پھولوں کا ہارڈ ڈالتا ہے تو کیا اس کے باوجود ہمارے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود دشمن اس چیز کو مانتا ہے کہ ہم تلوار سے یا خون ریزی سے ختم ہو جائیں گے نہیں ناظرین اب دشمن دوسرا ہتھیار بھی استعمال کر رہا ہے اور وہ ہتھیار یقینا خطرناک ہے اور اس ہتھیار سے یقینا ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے اس ہتھیار سے ہمیں ڈرنا چاہیے اگر ہم موت سے نہیں ڈرتے تو دشمن کے دوسرے ہتھیار سے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم اس سے خوف زدہ نہ ہوئے اس کا تدارک نہ کیا تو پھر یقینا ناظرین معذرت کے ساتھ پھر یقینا ہم ختم ہو سکتے ہیں اب دشمن دوسرے بیس بدل کر آیا ہے اب دشمن دوسرا ہتھیار لے کر آیا ہے اور وہ ہتھیار ہمارے اقائد پر ضرب لگانا ہے جس اقیدے کی وجہ سے جن اقائد کی وجہ سے ہمارے درمیان مضبوطی ہے ہمارے درمیان ایک سٹرنٹ ہے ہمارے درمیان موت کو فیس کرنے کا حوصلہ ہے ہم سے وہ ہتھیار چھینا جا رہا ہے ہم سے اقیدے کی مضبوطی کو چھینا جا رہا ہے ہمارے اقیدے کو کمزور کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں حساس نہیں ہوتے کیا وجہ ہے کہ ہم آج بھی وقت کے امام کو خون کے آنسوں پر رولانے پر مجبور کر رہے ہیں ہم ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ہم ان کی معرفت حاصل کرنے کے دعویٰ کرتے ہیں اس کے باوجود ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے امام کہہ رہے ہیں مجھے جاہل شیعہ نہیں چاہیے ہمیں بے وکف شیعہ نہیں چاہیے ہمیں کم علم شیعہ نہیں چاہیے ہمیں ایسے دوست نہیں چاہیے جو دشمن کے ہتھیار بن جائیں دشمن کے علاقار بن جائیں دشمن کی تعلیمات کو ہماری تعلیمات سمجھ کر سینے سے لگا لیں جو عقیدہ ختم کرتے امام کو دوست ہزاروں کی تعداد میں کبھی ناظرین کبھی تعداد کے اوپر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے اور واقعی یہ ہر حسینی اس چیز کو جانتا ہے کہ ہم تعداد پر خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں اگر اب کسی جگہ ہزاروں کا مجمع دیکھ لیں تو پلیز اس جگہ کو اس وجہ سے خوش نہ ہوں کہ ہم زیادہ تعداد میں ہیں یا اس شخص کو سننے والے ہزاروں ہیں تو یقیناً یہ شخص حق بیان کر رہا ہوگا نہیں ناظرین بات شعور ہو جائیے اور وقت کے امام کی سچی معرفت حاصل کیجئے امام کی صیرت پر عمل کیجئے امام کی صیرت علم دوستی ہے امام علم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جو ممبر پر آ رہا ہے وہ ہمیں کیا دیکھے جا رہا ہے کیا یہ دشمن کا آلہ کار ہے یا ہمارا دوست ہے یا ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے والا ہے ہمارے عقیدے پر ضرب لگانے والا ہے یا ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے والا ہے اتنے باشعور ہو جائیے آج دشمن نے یہ ہتھیار استعمال کیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو ہمارے لوگوں میں سے خرید کر ان کو تعلیم و تربیت دے کر ان کو بقاعدہ علمی ان کو علم دوست بنا کر ان کو کچھ تربیت اور دین سکھا کر ان کو ممبروں پر بھیجا جا رہا ہے اور یہ دشمن کے ایجنٹس ہیں کیسے نہ ہو اگر کوئی سچا اہلِ بیعت کا ماننے والا ہے تو وہ کیسے ان کی صیرت کے خلاف بات کر سکتا ہے تعلیمات کے خلاف بات کر سکتا ہے کیا ہمیں اس چیز پر حیران نہیں ہونا چاہیے کیا ہمیں اتنا شعور نہیں ہونا چاہیے کیا ایک حسینی ایک مہدوی اس قدر بے وکف ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے اب ایسی فقہ کو پیش کیا جائے ایسی چیزوں کو پیش کیا جائے جن کا تصور دس بیس سال پہلے تھا ہی نہیں اب کیا کسی نئے نبی کیا ظہور ہوا ہے کیا کوئی شریعت نہیں آئی ہے کیا قرآن کیا نازل ہوا ہے یا کوئی نئی وحی نازل ہوئی ہے یا وقت کے امام نے ظہور کر دیا ہے یہ نئی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں کیا ناظرین ہمارے لئے چونکنی کی بات نہیں ہے کیا یہاں پر ہمیں کھٹکنا نہیں چاہیے کہ دشمن اب دوسری طرف سے وار کر رہا ہے ہمارے درمیان اپنے لوگوں کو بھیج رہا ہے اور ہمارے عقیدوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا سرچشمہ اسلام چھوٹ جائے گا تو پھر ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ جائے گا جب ہم علم دوستوں سے دور ہو جائیں گے اپنے علماء سے دور ہو جائیں گے مجھتہ دین سے دور ہو جائیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا ہماری طاقت تو یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو ہمیں دین کی طرف متوجہ کرنے والے یہی لوگ جو ہماری صیرت کی اصلاح کرنے والے امام کی غیبت کے زبانے میں یہی لوگ جو ہماری اصلاح کرنے والے والے اگر ہم ان سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ جائے گا یہ ایک عقیدے کی مضبوطی اور فخر اور یہ ہمارے درمیان ایک چیز جس کی وجہ سے ہم موت کو بخشی گلے لگا لیتے ہیں اور موت ہمیں ختم نہیں کر سکی لیکن عقیدے کی کمزوری یقیناً ناظرین ہمیں ختم کر دے گی ہم نے تاریخ میں ایسی بے شمار اقوام کو دیکھا ہے جب ان کے ہاتھ سے ان کا نسبل این چین لیا گیا ان کے ہاتھ سے ان کا آئیڈیل چین لیا گیا ان کے ہاتھ سے ان کے عقیدے کی مضبوطی چین لی گئی تو پھر وہ تاریخ میں گم ہو کر رہ گئے اور آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ان کا ذکر بھی باقی نہیں ناظرین دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم باہر سے بھی وہ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرے اور اندر سے بھی ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرے تو خدا کے لیے اگر ہم امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں باشعور بننا ہے ہمیں اپنے اندر بصیرت پیدا کرنی ہے اور ہمیں سب سے پہلے سب سے پہلے اپنے اندر کی جو بے حصی ہے اس کو ختم کرنا ہے کون سی بے حصی دین کے بارے میں بے حصی ہم اپنی ذات کے بارے میں بے حص نہیں ہیں اپنی ذات کی ہر خواہش کا ہمیں احترام بھی ہے اور اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں ہمیں اولاد بھی چاہیے اور پھر اولاد بھی ایسی چاہیے کہ جو بڑے ہو کر ڈاکٹر بنے انجینئر بنے جو اہلہ عودوں پر فائز ہو ہمیں دولت کی فراوانی بھی چاہیے ہمیں صحت بھی چاہیے ہمیں دنیا کی خوشیاں بھی چاہیے ہمیں حج و زیارات پر بھی جانا ہے چاہے وہ ایک ہم معافت کے بغیر کریں چاہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو ہم یہ ساری خواہشیں ہمیں احترام بھی ہے اور ان کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم حساس بھی ہیں اور ان کے بارے میں ہم فکر مند بھی ہیں لیکن ایک چیز جس کے بارے میں تمام مصومین علیہ السلام فکر مند بھی رہے جن کے بارے میں تمام مصومین علیہ السلام حساس بھی رہے اور جس کے بارے میں وقت کا امام پردہ غیبت میں خون کے آنسو بہا رہا ہے اس کے بارے میں ہم بے حص ہیں اور وہ ہے دین دین کے بارے میں ہم بے حص ہیں دین کے بارے میں ہم نے کبھی سوچنے کی ضرورت نہیں محسوس کی دین کے بارے میں حساس ہونے کی ہم نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی کیا ہمیں دین کے بارے میں نہیں سوچنا کیا ہمیں اس بارے میں نہیں چونکنا کہ آج ہمارے ساتھ کیا سازشے ہو رہی ہیں اصلی اور سچا مسلمان اور حسینی وہ ہے جو اپنے زمانے کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے جو اپنے حالات سے بے خبر ہے اور پھر آج کے اس قسم پورسی کے دور میں جب ہر طرف ہمارے خلاف سازشوں کا جال بندیا گیا ہے اور ہم ان سازشوں میں جکڑے جا رہے ہیں کیا یہ ہمارا ملی اور ہمارا دینی اور مذہبی اور فریضہ نہیں بنتا کہ ہم اپنے دین کے بارے میں حساس ہو جائیں اور اپنے دشمنوں کو پہچانے اپنے اندر کے دشمنوں کو بھی پہچانے اپنے باہر کے دشمنوں کو بھی پہچانے کیا امام علیہ السلام اور خاص طور پر اس آخری وقت کے امام آخری حجت کی یہ خواہش نہیں کہ ان کے شیعہ ان کے انتظار کرنے والے ان کے منتظرین ان کے انقلاب کی راہ کو ہموار کریں ان کے دشمنوں کو کم کریں ان کو دشمنوں کو پہچانے تو ناظرین سب سے آج کا میرا پیغام یہی ہے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صیرت کے ایک پہلو کے حوالے سے جو علمی پہلو ہے علمی صیرت ہے کہ ہمیں علم دوست بننا ہے ہمیں باشعور بننا ہے ہمیں صاحب بصیرت بننا ہے اور صاحب بصیرت وہی ہوتا ہے جو دشمن کی سازش کو فورا پہچان لے ہمیں ایسی قوم کا فرد بننا ہے جس کے بچے بچے کو لڑٹ ہونا ہے ناظرین اگر ہمارے درمیان یہ بیداری پیدا نہیں ہوتی ہمارے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہوتا کہ ہم دین کے بارے میں حساس ہو کر اپنے دشمنوں کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں اور ہر لمحے سازش کو پہسوس کریں کہ کہاں ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کس سٹیج اور ممبر سے ہمیں ہماری علمی مراز سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں چونکنا نہیں چاہیے تو ناظرین اگر ان چیزوں کے بغیر ہم کہیں کہ ہم علاجل کے نعرے دن رات لگاتے رہیں ہم یہ کہتے رہیں کہ امام آ جائیے امام آ جائیے نہ امام کا ظہور ہونے والا ہے نہ امام ہم سے خوش ہونے والے ہیں نہ امام کی ظہور کی تعجیل میں ہم امام کی کوئی مدد کر رہے ہیں بلکہ الٹا ہم امام کے ظہور میں دیری کا سبب بن رہے ہیں کہ جب تک قوم یہ وعدہ ہے خدا کا اس امام کے ساتھ کہ گیرہ اماموں تک جو حالات رہے اب اس امام کے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیلا جائے گا جب تک قوم باشعور نہیں ہوگی جب تک قوم دشمن کو نہیں پہچانے گی جب تک قوم امام کے زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دشمنوں کو پہچان کر ان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوگی اس امام کا ظہور نہیں ہوگا تو کیا ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو یا امام کے ظہور میں تاخیر ہو ناظرین یہ ہمارے اپنے اوپر منحصر ہے آج کی اس پیغام کے ساتھ کہ چند لمحے کے لیے ضرور ان باتوں پر غور کیجئے گا اور امام سے تنہائی میں بات کیجئے گا گفتگو کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ وقت کا امام آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے کہ امام آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمیں دعا دیجئے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح تیار کر سکے آپ کے ظہور کے لیے جس طرح آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ